کراچی سے خیبرتہ کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے احمد پور شرکیہ میں جشنی آزادی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے بڑے تو بڑے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں مرکزی تقریب چائل پروٹیکشن بیورو میں مونقیت ہوئی دیگر شہروں کی طرح احمد پور شرکیہ میں بھی جشنی آزادی کے سلسلے میں ریلیا نکالی گئی اور تقریبات کا انقاد کیا گیا جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر چائل پروٹیکشن بیورو میں بھی تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں بچوں بڑوں نے بھرپور شرکت کی وقتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بچوں اور عوام کا کہنا تھا کہ جس میں آزادی ہمیں اتحاد و اتفاق کا سبق کے دی ہے اس دن ہمیں غلامی سے لجات ملی اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ہم اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ تکنالوجی تکنیکل تعلیم دیں تاکہ ان بچوں کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان ہم نے کیسے بنایا تھا ایک کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے پاکستان زندہ بار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستانی بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں تاکہ وہ دشمنوں کا سامنا کریں انہوں نے جو آج کل جو ہو رہا ہے اس کا سامنا کریں سکول میں جائیں چھپ کے نہ بیٹھیں بہت زیادہ پڑھیں تقریب کے ایک کتام پر نمائی کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں انعماد تقریم کیے گا ہے اور وطن عزیز کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی کہیں ملک بھر کی طرح رہیم یار خان میں بھی بھرپور طریقے تریز جس میں ازادی بنایا گیا مرکزی تقریب عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں منقید کی کئی رہیم یار خان میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں ہوئی جس میں میمبران پارلیمنٹیرین سمیت دل انتظامیہ کے افسران اور سیول سوسائٹی میں بھرپور شرکت کی تقریب میں پولیس ریسکیو وان وان ٹو ٹو اور سیول ڈیفنس کے دستوں نے اسلامی پیش کی اس موقع پر خصوصی بچوں نے ملی نغمے پیش کر کے وطن سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تقریب میں شریک دیگر طلبانے بھی ملی نغمے گائے اور ٹیبلو پیش کیے اس موقع پر سیکیورٹی کے پول پروک انظامات کیے گئے تھے ہر شخص مختلف انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کر رہا ہے ٹوبا ٹیکسنگ کے بہادر نوجوان نے تین سو ساٹھ فٹ اونٹے ریلوے ٹاور پر سبز حلالی پرچم لہرا دیا مزید جانتے ہیں سلطان محمود کی اس ریپورٹ میں ٹوبا ٹیکسنگ کے رہیشی بہادر نوجوان محمود رمضان نے جشن زادی کی خوشی میں اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے تین سو ساٹھ فٹ اونٹے ریلوے ٹاور پر پاکستان پرچم لہرا کا ملک سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس موقع پر پاکستان مسلملی نون کے ایم پی اے امجد علی جوید ریلوے افسرانس میں شہریوں کی بڑی تدال موجود تھی جنہوں نے نوجوان کو ٹاور پر چڑھتے دیکھا نوجوان نے بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے چالیس منٹ میں تین سو ساٹھ فٹ کا فاصلہ تیہ کیا اور ٹاور کی چوٹی پر پاکستانی پرچم کو لہرا ہے ملکی پرچم کو لہراتے دیکھ کر شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نارے بھی لگائے بہادر نوجوان ملکی پرچم لہرا کر بہافاظت نیچے اترا تو شہریوں نے اسے کندوں پر اٹھا کر خوشی کا ظہار کیا اور اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور بھنگڑے ڈالے گئے کیمرہ میں رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبٹ ایکسنگ توبٹ ایکسنگ میں جشنی آزادی کی مرکزی تقریب ڈی سیو کمپلیکس میں مونکت ہوئی بچوں نے اس چاندار ملی نقمیں اور ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے مسیح چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں توبٹ ایکسنگ میں جشنی آزادی کی مرکزی تقریب ڈی سیو کمپلیکس کے سبزہزار پر منعقد کی گئی جس میں ارکان سبائی سملی چودری امجد علی جوید سردار محمد عیوب خنگادی ڈی سیو آمر اجاز اکبر سمیت دیگر سرکاری ملازمین مختلف سکولوں کے ساتھ داو طلبہ طالبات نے شرکت کی تقریب میں سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے تھے جبکہ آٹھ بج کا ٹھاون منٹ پر سائلن بجا کر ایک منٹ کی خموشی اختیار کی گئی پرچم کو شاہی کے بعد قومی ترانہ پڑا گیا جس کے ساتھ پولیس اور ایسکیو کے مسئلہ دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی تقریب کے موقع پر ننے طلبہ طالبات نے مختلف ٹیبلو بھی پیش کیے تقریب سے مقرنی خطاب کے دوران بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور پارٹیز پیشن بھی ہوئی پائزز بھی ملے اور بہت 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 زیادہ اچھا لگا اور چودہ گرس میں سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں جس نے زیادہ سب کو مبارک تقریب کے اختام پر مہمانوں نے زلہ بر میں بہترین کار کردگی اور پوزیشن ہورڈل طلبہ تالباد میں شیل تقسیم کی کیمرہ مہر شید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکسین اور اب کچھ پات کرنے گے ناروال کے حوالے سے جشنی آزادی کے حوالے سے ناروال میں بھی محکمہ پاپولیشن ویل فیر کے ذریعہ تمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں دسٹرک پاپولیشن ویل فیر آفیسر محمد پرویز اور ڈی سیو اپتخا رسول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشنی آزادی کے دن ہمیں قیام پاکستان کے مقاصد کو مند نظر رکھنا چاہیے ہمیں ان حالات پر غور کرنا چاہیے جس سے گزر کر پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا قیام پاکستان کے وقت لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد وطن عزیز کا عمل پہچوت میں آیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کا قاب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد عظم نے عملی جامع پہنایا پاکستان میں یوم آزادی کے سلسلے میں تقریب کا اناکات کیا گیا جس میں ڈی سیو ڈی پیو سمیت بلدیاتی نمائندوں اور عوام نے بھرپور تعداد میں شرکت کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مقردین نے کہا کہ ملکی حفاظت اور نظریہ پاکستان کی ترویج کے لیے ہم سب مل کر کام کریں اور پاکستان سے رہشتگردی کی خاتمے کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے انہوں نے کہا کہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں بحثیت قوم منظم ہونا ہوگا اور تب ہی دہشتگردی کے کلچر کو شکست دی جا سکے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ دیگر ادارے بھرپور طریقے سے اقدامات کر رہے ہیں ننکانہ میں یوم ازادی کے حوالے سے پروکار تقریب کا اینکات کیا گیا جس میں پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ننکانہ میں منقضہ تقریب میں زلی انتظامے کے افسران اور عراقین اسمی نے بھرپور تعداد میں شرکت کی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے اس موقع پر سلامی پیش کی اس موقع پر طلبہ و طالبات نے ملی نقمے گاہ کر حاصرین سے بھرپور داد وصول کی فضائے پاکستان زنداباد کشمیر بنے کا پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونشتی رہی ملی جہتی کو دیکھتے ہوئے مقررین کی طرف سے اس بات کا آیادہ کیا گیا کہ وطنی عزیز کی ترقی کے لیے ہم سب مل کر یک جان ہو کر کوششیں کرتے رہیں گے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی لاہور میں انجمن اشاط دین اسلام کے زر احتمام جو میں ازادی کی تقریب کا انعقات کیا گیا انجمن اشاط دین اسلام کے سرپرست مولانا منیر احمد یوسفی کا کہنا تھا کہ پاکستان بزرگوں کی لاسوال قربانیوں کے نتیجے میں مور سے وشوت میں آیا ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے اطباع رسول اکتیار کرنا ہوگی لاہور کے علاقے چائنہ سکیم کی جامعہ مسجد ابو بکر میں انجمن اشاط دین اسلام کے زر احتمام بھی یوم ازادی کے موقع پر تقریب کا انعقات کیا گیا جس میں علماء کرام اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں قومی طرحانہ بھی پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجمن اشاط دین اسلام کے سرپرست سے آلہ مولانا منیر احمد یوسفی نے کہا کہ قیام پاکستان کی تحریک میں علماء نے اہم کردار ادا کیا ملک بنانے والوں کو ملک بچانے کے لیے بھی میدان عمل میں آنا پڑے گا پاکستان بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں عمل میں آیا ان کا کہنا تھا کہ آج ہم نے قیام پاکستان کا مقاصد کو بھلا دیا ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے اتطباع رسول اختیار کرنے کی ضرورت ہے تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعا کی گئی جس کے بعد ریلی بھی نکالی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں قومی پرچم بھی اٹھا رکھے دے اس لئے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ بتائیں کہ تحریک پاکستان انگنت شہادتوں اور لازوال قربانیوں کی عظیم داستان ہے اس تاریخی داستان کا ایک کردار ننکانہ صاحب کے چودری محمد عالم بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف تحریکی آزادی میں حصہ لیا بلکہ انہیں قائدی آزم سے ملاقات کا عزاز بھی حاصل ہے چودری محمد عالم قیام پاکستان کے وقت بائیس سال کے نوجوان تھے ان کے عباو اجداد زلہ جلندر میں حکیم تھے زمانہ طلب علبی میں چودری محمد عالم نے مسلم لی کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور انہیں انیس سو پنتالیس میں قائدی آزم محمد علی جنہ سے جلندر میں ایک تقریب کے دوران ملاقات کرنے کا عزاز بھی حاصل ہوا قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان زلہ دنکانہ صاحب کے قصبہ وار بٹن میں رہائش پذیر ہو گیا پاکستان حضرت کے دوران چودری محمد عالم نے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے وہ مناظر دیکھے جنہیں وہ آج تک بھول نہیں سکے قیام پاکستان کے بعد چودری محمد عالم استقام پاکستان کے لئے سرگرم ہو گئے اور ان کی یہ جدو جہود آج تک جاری ہے تحریک پاکستان کے دوران ان کی گران قضی خدمات کے اطراف میں انہیں نظریہ پاکستان فانڈیشن کی جانب سے گولڈ میڈل سے نباتا گیا وہ گزیسہ چھپن بر سے روز نومہ نوائے وقت سے وابستا ہیں اور انہیں صحافتی میدان میں بہترین خدمات کے اطراف میں مجید نظامی مرہوم کی طرف سے تاریفی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا تھا چودری محمد عالم اور ان جیسے تحریک انصاف کے دیگر کارٹنوں کا نوجوان نسل کے لئے پیغام ہے کہ وہ مستحکم اور امن اور ترقی عافتہ پاکستان کے لئے اپنا کردار ادا کریں ملوچستان کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے ڈیرہ بگتی کی ملک بھر کی طرح ڈیرہ بگتی اور سوی میں بھی پاکستان کا یومِ ازادی بھرپور جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہر کو سب سے ہلالی پرچموں سے سجایا گیا اور ریلی نکالی گئی جشنی ازادی کے سلسلے میں شہردیوں کی جانب سے ایک شاندہ ریلی کا بھی احتمام کیا گیا ریلی کے شرکاں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ریلی میں شہردیوں کے علاوہ قبائلی امائیدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ اظہار یکچیہتی کے لیے اہم شخصیات کی جانب سے بھی ریلی نکالی گئی موٹر سائیکل ریلی نے آسادی کے جشن کو چار چانس لگا دیئے وہاں سے رہے کہ لیڑا بگتی میں عرصہ داراس بعد کے بعد جشنی آسادی کے موقع پر ریلی نکالی گئی جس میں عوام کا جوشو خروش قابل دیت تھا اور اب بات کریں گے کوئٹا کی کوئٹا میں بھی پرچم کشائی کی تقریب منقد ہوئی وزریعالہ بلوچستان سردار سناولہ سہری نے بلوچستان اسمبلی کے آہاتہ میں پرچم کشائی کی سانہا کوئٹا کے بعد بلوچستان بھر میں جشنی آسادی کی تقریب بڑی سادگی سے منائی جا رہی ہے اس سلسلے میں صوبے کی مرکزی تقریب بلوچستان اسمبلی کے آہاتہ میں منقد ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی وزریعالہ بلوچستان سردار سناولہ زہری اور سپیکر بلوچستان اسمبلی تھے تقریب میں کمانڈر صدرن کمانڈ، لفٹنین جنرل آمیر ریاض، آجی ایف سی، آجی بلوچستان اور محمود اچکزئی سمیر، عراقین اسیمبلی اور دیگر افسران نے شرکت کی تقریب میں بچوں کی جانب سے ٹیبلوز پیش کیے گئے اس تقریب میں وزریالہ بلوچستان نواب سناؤلہ زہری نے پرچم کشائی کی اپنے خطاب میں سناؤلہ زہری کا کہنا تھا کہ وہ سانہہ کوئٹہ کے شہدہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں آخری دہشتگرد کے خاتمے تک دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بھی جشنے آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے ملک بھر کی طرح بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بھی جوشو خروش کے ساتھ منائی گیا اسی سلسلے میں ڈی سی آفیس چمن میں پرچم کشائی کی گئی اور علاوہ عظیم ایف سی قلعہ میں کرنل واجت علی ستی نے بھی پرچم کشائی کی جس میں دلہ بھر کے سیول افسران اور سماجی و قبائلی امائیدین نے پڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں مختلف سکولوں کے طلبہ نے درمیان تقریری مقابلوں کا احتمام کیا گیا جس میں طلبہ نے برد چڑھ تر حصہ لیا جشنی آزادی کی حوالے سے قبائلی رہنماؤں کی جانب سے ایک ریلی کا بھی اناقات کیا گیا اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے سوبہ سندھ سے کشمور میں جشنی آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب کا اناقات کیا گیا جس میں پاک فوج کے جوانوں طلبہ اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی چھونی میں ہونے والی تقریب میں پاک فوج کی افسران عراقین اسمبلی اور طلبہ سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کی پاک فوج کے جوانوں نے مارشل آٹھ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جبکہ مختلف کرتب دکھا کر بھی خوب داد وصول کی طلبہ و طالبات نے ملی نگموں پر ٹیبلو پیش کیے جن کو حاصرین نے بہت پسند کیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے پاک فوج کے افسران کا کہنا تھا کہ وطن سے اظہار محبت کے لیے بچوں کا جوش و چسبہ اور بلولہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں کوئی بھی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ آج کا دن کسی بھی قربانی سے دریکھ نہ کرنے کے احد کا دن ہے تقریب میں دفاعی ساز و سمان کی نمائش بھی کی گئی جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس موقع پر طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے جبکہ بات میں بھی جشنی آزادی کے حوالے سے مختلف تقاریب کا سلسلہ چاہ رہی ہے مرکزی تقریب پولیس ایڈکوارٹر میں ہوئی جبکہ شہر کے سرکاری اور نجی سکولوں کے طلبہ و طالبات نے قومی نگموں پر رکس اور ثقافتی ٹیبلوز پیش کیے ملک بھر کی طرح جیگب آباد نے بھی جشنی آزادی ملی جوش و جزدے کے ساتھ منایا جا رہا ہے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب پولیس ایڈکوارٹر میں منعکت ہوئی تقریب پہ ڈیپٹی کمیشنر آغا شاہ نواز بابر ایس ایس پی ساجد کھوکھر اور ایم پی اے سہرات سرکی نے بھی شرکت کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جیپٹی کمیشنر آغا شاہ نواز بابر کا کہنا تھا کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے ہم سب مل کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے تقریب میں سرکاریوں نجی سکولوں کے طلبہ و طالبات اور استاتذہ نے ثقافتی لباس میں خصوصی شرکت کی طلبہ و طالبات نے قومی نقموں پر رکس کیا اور ثقافتی ٹیبلوز پیش کی تقریب میں پولیس اہلکاروں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا اور پرجم کو سلامی پیش کی اور اب بات کریں گے لارکانہ کی جہاں کریسٹن کمیونٹی کی جانب سے بھی جشنے آزادی بھرپور انداز میں بنایا گیا لارکانہ میں مسیحی برادری نے بھی جشنے آزادی مل لی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گریس گلوریس چرچ میں چودہ اگست کی پروکات تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں بچوں بڑوں اور خواتین نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی ترام وہ بھی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا گو ہیں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں جو رنگ لائی اور ان کی وجہ سے ہم ان کے مہربان ہیں اور آج ہم آزاد ہیں اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی عصومات اپنے تمام کام جو آزادی کے ساتھ کرتے ہیں اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے تقریب میں جشنے آزادی کے لمحات کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے تقریب کے اقتتام پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی کمبر میں یومی آزادی کی مرکزی تقریب ہائی سکول میں مناقض ہوئی ڈپٹی کمیشنر اور اساسا نے پرچم کشائے کی کمبر میں بھی جشنے آزادی بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے مرکزی تقریب کمبر ہائی سکول میں مناقض کی گئی ڈپٹی کمیشنر اور اساسا نے پرچم کشائے کی اس موقع پر فضا پاکستان زندہ پات کے ناروں سے گونج اٹھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر فیاس عالم سولنگی اور ڈی ای او محمد بلال اور اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر عبداللکفار اور ایف ای بشیر اور احمد چانڈی اسمیت تیگر رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقرردین کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملک لاسوال قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے اور اب ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ ہم ارض پاک کی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے تمام اختلافات کو بھلا کر اتحاد اور جنگانگت کا مظاہرہ کریں تقریب کے اختتام پر طلبانیں ملی نقمیں گائے اور ٹیبلوز پیش کیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح میرپور خاص میں بھی پاکستان کے انتر میں جشنی آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جا رہی ہے ذریعہ حکومت کی دانک سے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کمیشنر سیکٹویریٹ میں مناقض ہوئی کمیشنر شفیق احمد اور ڈی آئی جی جاوید آلم ڈیپٹی کمیشنر سید مہنی علی شاہ ایس ایس پی رکھ سار کھارو نے بھی پرچم کشائی کی اس موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا اور پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر شفیق احمد اور جاوید آلم اوڈو نے کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم سب کو اس بات پر فقر کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں یوم آزادی کا دن ہمارے لیے انمول تحفہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس تقریب کا مقصد جشنی آزادی کا دن منانے کے ساتھ ساتھ حصولی آزادی کے مقاصد کو سمجھ کر ملکی اسلامتی اور استحقام کے لیے بہتر طور پر کام کرنا ہوگا بعد ازا مختلف نجی سکولز کے طلبہ و طالبات کی دانب سے آزادی کے حوالے سے ملی نقمے تقاریر اور مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے جنہیں حاضری نے خوبص رہا اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے خیبر پختوں خاصے ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبائی دار الحکومت پشاور میں بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے دن کے آغاز پر اکیس طوفوں کی سلامی سے ہوا دب کے مساجد میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ چاندتے ہیں خید الرحمان کی اس ریپورٹ میں پشاور کی مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا جبکہ دن کے آغاز پر پاک فوج کے جوانوں نے اکیس طوفوں کی سلامی دی جوانوں نے پاکستان زنداباد اور اللہ اکبر کے نارے بھی لگائیں جشن ازادی کی سلسلے میں نے جیوسرکاری سطح پر 35 سے زائد مختلف پروگرامز کے نکات کیا گیا جبکہ گورنر ہاؤس اور سیور سکٹریٹ میں پرجم کشائی کی تقریبات بھی منقض ہوئی نوجوانوں نے ازادی کے جشن کو پر پور انداز میں منانے کیلئے ریلیا نے کالی اور ڈول کی تحب پر روایتی رکس کیا اس موقع پر سکٹریٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ دیشتگردی کے خطرات کے بیش نظر صبح دس بجے تک موبائل سرویس بھی محتر رہی کیمروین ساجد انداد کے ساتھ خالد اور ریمان وقت نیوز پشاور زندہ قومیں اپنی ثقافت اور تہذیب کو رہتی دنیا تک زندہ رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پشاور میں ایک آجازو محمد علی جناہ کے قیامگاہ اب بھی صحیح حالت میں موجود ہے گھر کے درو دیوار پر تحال بابا قوم کی نشانیاں موجود ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ چاندتے ہیں بشرا علی کی اس ریپورٹ میں پشاور کے علاقے نشتراباد میں واقعہ انگریز دور میں کان کی جانے والی یہ امارت سابق ڈی آئی جی خان بہادر محمد حسین خان کی ہے جو کبھی بابا قوم محمد علی جناہ کی قیامگاہ ہوا کرتی تھی گھر کے مکین تو مکان کو خیرہ بات کہہ کر کئی اور جا بسے لیکن بابا قوم کی نشانیاں آج بھی اس گھر کی زینت بنی ہوئی ہیں بابا قوم جب بھی پشاور آئے تو اس شہر کو کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی گئے چاہے وہ ان کی یادیں ہوں یا پھر یہاں کے غیور عوام کے لیے عملی اقدامات قائد نے حصول تعلیم سے اپنی لازوال محبت کے عملی اظہار کے طور پر اپنی جائدات کا تیسرا حصہ اسلامیہ کالج کو دیا یہ وہ مکان ہے جہاں پہ قائد اعظم نے نو نومبر انیس سو پنچالیس کو نو دن کے لیے قیام کیا تھا اور انہوں نے صوبہ سرحد سے پاکستان بننے کا آغاز کیا تھا یہاں پہ قائد اعظم صاحب آ کر یہ ریڈیو پاکستان بننے کا آغاز کیا تھا یہاں پہ قائد اعظم صاحب آ کر یہ ریڈیو ان کے استعمال میں رہا ہے اور وہ ہر وقت اس ریڈیو کو سنا کرتے تھے قائد اعظم کی یادیں سمیٹے ہوئے اس گھر میں بانی پاکستان نے نو دن قیام کیا یہ گھر نہ صرف شہریوں بلکہ ملک کے لیے بھی باعث فخر ہے لیکن شاید ہی کسی حکومتی اعلقار نے کبھی ادھر کا رخ کیا ہو ٹیمیرمین تنمیر اقبال کے ساتھ بشرا علی وقت نیوز پشاور اور اب رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا آزاد کشمیر میں بھی یومی ازادی بھرپور جو شوکروش کے ساتھ منایا گیا ہر صلح اور شہر میں تقریبات کا علاقات کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئیں مزید تفصیلہ چان لیتی ہیں نمائندہ وقت نیوز مرسود گردیزی سے مرسود اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ آج کے دن کہاں کہاں تقریبات کے اناقات کیا گیا جی آج آزاد کشمیر بھر میں بلخصوص مزفرہ باد ڈوینین میرپور ڈوینین اور پونچ ڈوینین میں پاکستان کا جشن ازادی جو ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا تمام زلائی اور تاثری صدر مقامات کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے شہروں اور قسموں میں جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں اور دیگر تقریبات بھی منقد ہوئیں ازاد کشمیر کے دیگر شہروں میں تقریبات منقد کی گئیں جشن ازادی کے حوالے سے لوگوں کا جوش و جذبات دیدنی تھا شکریہ مسعود آپ نے اپڈیٹ کیا موسیقی موسیقی